ایک زمانے میں ایک سرسپس پورسرار جنگل میں کعوی نامی ایک آبو زکبچہ رہتا تھا کعوی ایک یتین تھا جسے جنگلی کے دل میں اپنا پھر پالنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا سورج کو چھونے والی جلد اور زمرک کے پتوں کی طرح چمکتی انکھوں کے ساتھ اس کا جنگل کی مخلوق سے غیر معمولی تعالیٰ تھا کیوی کے دن مہین جوئی سے بھرے تھے وہ بندروں کے ساتھ درختوں پر چھوندہ اس کا سب سے قریبی دوست راجو نامی شرارتی ہاتھی تھا انہوں نے اشاروں کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے اعتماد کا ایک اٹھوٹ رشتہ قائم کیا لیکن کعوی کی زندگی چیلنجوں کے بغیر نہیں تھی اسے زندہ رہنے کے لیے جنگل کے راز سیکھنے تھے پودن، جاندرم اور پوشیدہ خطرات کے طریقوں کو سمجھنا تھا جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کا مشن جنگل کو نقصان سے بچانا ہے چاہے وہ شکاری ہو یا جنگلات کی کٹائی برسوں کے دوران کعوی انسانیت اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی کی علامت بن گیا اس کا افسانہ دور پور تک فیل گیا جس نے دوسروں کو بیابان کی حفاظت اور اس کے قدر کرنے کی ترلیف دی در نباتات اور حیوانات سے گرہ ہوا کعوی کی خوبصورت کہانی ایک جادوی تعلق کا ایک مستقل ثبوت بن گئی جو ایک بچے اور قدرتی دنیا کے درمیان موجود ہو سکتا موسیقی